ہوتا کیا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں یہ مانتے ہیں کہ ہاں علم حاصل کرنا فرض ہے جاہل ہونا اچھی بات نہیں ہے جو یہ سب بہانے نہیں بناتے لیکن وہ آگے کی کھائیوں میں سے کسی ایک کھائی میں گر جاتے ہیں تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلی کھائی اور یہ دیکھنے میں ہمارا مقصد کیا ہے تاکہ وہ نعمت حاصل کرے کونسی نعمت؟ علم جو اللہ کی طرف سے خیر کی نشانی ہے اللہ کسی کے لئے اچھا چاہے تو کیا کرتا ہے ایسا حدیث میں نہیں دیا ہے اسے دنیا کی عزت طاقت نام شہرت دیتا ہے ایسا نہیں دیا ہے اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو کیا دیتا ہے اللہ تعالی دین کی سمجھ دیتا ہے دین کی سمجھ سے اس انسان کو پتا چلتا ہے کہ اچھا یہ شرک ہے یہ توہید ہے یہ سنت ہے یہ بدت ہے یہ حلال ہے حرام ہے یہ جائز ہے ناجائز ہے وہ اپنی زندگی صحیح گزارتا ہے اور صحیح گزار کر کے فائنلی جلت پہنچتا ہے تو یہ کیا ہے اللہ کی طرف سے خیر کی نشانی ہے اللہ دین کی سمجھ دیتا ہے تو میرے بھائیوں میرے بہنیں ہمارا فوکس آج کے اس ابھی کے درس میں یہ آگے کی کھائیوں سے بچنا ہے تاکہ فائنلی مقصد کیا حاصل کریں علم حاصل کریں کیونکہ علم حاصل ہوگا تو بہت بڑی نعمت حاصل ہوئی دنیا کے اندر بہت بڑی بہت قیمتی چیز حاصل ہوئی اگر علم حاصل ہوا لیکن بہت سے لوگ یہ جاننے کے باوجود کہ علم حاصل کرنا فرض ہے اس کے بعد بھی جاہل ہے ایک وہ لوگ جاہل ہے جو کہتے ہیں ہم جاہل اچھے وہ لوگ بھی جاہل ہے اور ایک وہ لوگ جاہل ہے جو کہتے ہیں جاہل ہونا بری باتیں پھر بھی جاہل ہیں تو آپ کیا کریں وہ کھائیوں سے بچنا ضروری ہے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلی کھائی اور انشاءاللہ اگر آپ سب بھائی اور بہنیں اور بہنیں بھی ریپیٹ کرئیے بلکہ میں کہہ رہا ہوں جو لوگ فیس بک لائی پہ بھی دیکھ رہے ہیں یا جو لوگ اس ویڈیو کو بعد میں دیکھ رہے ہیں سب لوگ سنتے سنتے ریپیٹ کرئیے تھوڑا دہرہ آئیے ساتھ میں تو انشاءاللہ جب تک ہم ختم کریں گے گیارہ تب تک آپ کو گیارہ کی گیارہ یاد ہوں گے انشاءاللہ اور یہ گیارہ یاد اکھنا ہے اس لئے ضروری ہے کیونکہ ان سے بچنا ضروری ہے جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص ڈرائیونگ کرتا ہے تو ڈرائیونگ کے رولز ہوتے ہیں اب ڈرائیونگ کے رولز مگ اپ کر کے یاد کرتے ہیں کیسے ریڈ لائٹ دیکھ کر کے رکھنا ہے رکھنا ہے ارے بھائی سمجھتا ہے انسان کہ لار لائٹ ہے تو رک جاؤ اورنج لائٹ ہو تو اس کا یہ مطلب ہے گرین لائٹ ہے تو یہ مطلب ہے بات سمجھتے ہیں نا کہ یہ کروسنگ ایسی دیکھتی ہے ایکزٹ ایسا ہوتا ہے بریج ایسا ہوتا ہے وہ بات کنسپ سمجھنا ہوتا ہے تو یہ گیارہ کی گیارہ باتیں آپ سب سے پہلے سمجھیں انشاءاللہ اور سمجھنے کے بعد اسے یاد ہی کریں اور یہ گیارہ چیزیں ابھی کبھی یاد ہو جائے گی انشاءاللہ تھوڑا ساتھ دوں گے تو انشاءاللہ تو اس میں ہیزیٹیشن مت رکھئے کہ یہاں کلاس میں میں اپنا موں کسے کھولوں دیکھیں ہم سب بھائی بیٹھیں ہم سب بھائی و بہنیں یہاں پر یہاں پر علم حاصل کرنے کی اچھی نیت سے بیٹھیں تو اگر کسی سے کوئی گلتی بھی ہو گئی تو کوئی بات نہیں بہتر یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہمیں پتا چل جائے کہ ہم سے گلتی ہوئی ہے بنسبت اس کے کہ قیامت کے دن پتا چلے دنیا میں پتا چل جائے تو اچھا ہے بھائی تاکہ گلتی کو صدار سکتے ہیں انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلی گلتی اگر نیت بگڑ گئی تو سمجھ لیجئے کہ صحیح بخاری کی پہلی حدیث کیا ہے آمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ کسی کی نیت بگڑ جائے اس سے بری چیز ہے ہی نہیں کسی شخص کے لیے ہاں تو میرے بھائیوں و بہنیں ہم دیکھیں گے ایک بہت ہی دینجرس بہت ہی خطناک حدیث اس موضوع کے متعلق اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ حدیث کو امام ابن ماجہ نے جمع کیا ہے یہ حدیث کی صندت حسن ہے من تعلمل علم جو شخص علم حاصل کرتا ہے علم حاصل کرتا ہے کیسا کام ہے اچھا کام ہے برا کام ہے اچھا کام ہے نا لیکن آگی کی حدیث میں سنی من تعلمل علم لیوباہی بھی العلماء تاکہ اس کا نام ہو جائے عالموں میں اس کو علم حاصل کرنے میں اس کا مقصد کیا ہے اس کو نام چاہیے میرا نام ہو جائے عالموں میں اولی یو ماری بھی الصفحہ یا کسی بے وقوف کو ہرانے کے لئے وہ علم کیوں حاصل کر رہا ہے کسی کو ہرانا ہے اس کو ہرانا کیسی بات ہے ہرانے میں کیا ہے معاملہ ایک طرح کی ایگو ہوتی ہے میں جیتا وہ ہرا میں نے اسے ہرایا کسی بے وقوف کو کم اقل کو ہرانے کے لئے وہ علم حاصل کر رہا ہے اولیت صرف ابھی وجوہ ناس الہی یا اس لئے حاصل کر رہا ہے تاکہ لوگوں کے چہرے کو اپنی طرف پلٹائے کوئی میری طرف دیکھتا ہی نہیں ہے تھوڑا لوگ میری طرف دیکھیں گے اس لئے علم حاصل کر رہا ہے کہ تھوڑا نالج آئے گی تو لوگ میری طرف دیکھیں گے تھوڑا مجھے امپورٹنس ملے گی کوئی میری طرف پلٹے گا اولیت صرف ابھی وجوہ ناس الہی صحیح ہے یہ سب غلط ہے اس نیت سے علم حاصل کرنا صحیح تھا غلط تھا اب سنیے کس حد تک غلط پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتایا ادخلہ اللہ جہنم اللہ اس شخص کو جہنم میں ڈال دے گا کیا کیا اس نے علم حاصل کیا ایک دینی کام کیا لیکن اس کی نیت پوری بگڑی ہوئی تھی اس کی نیت تھی شان و شوقت نام و شہرت عزت اس لئے کر رہا تھا حالانکہ کیا کرنا چاہیے کس لئے علم حاصل کرنا چاہیے علم حاصل کرنے میں ہماری نیت کیا ہونی چاہیے کس لئے حاصل کرنا چاہیے اللہ کو خوش کرنے کے لئے اللہ کی رضا مندی کے لئے اور بتائیے گمراہی سے بچنے کے لئے غلط راستے سے میں بچ جاؤں میں جہنم کے راستے سے بچ جاؤں میں صحیح راستے پہ آ جاؤں دوسروں کو بھی میں بچا سکوں کسی اور کو بتا سکوں اس لئے وہ کر رہا ہے اس کی نیت اور بتائیے اور صحیح نیت بتائیے اچھا نیت کا کیا معاملہ ہے نا جتنی اچھی نیت ہے اتنا بڑا عجر ہے جتنی بڑی نیت ہے اتنا بڑا عجر ہے جیسے کسی نے نیت کی کہ میں کورلا کی ایریا میں ایک اچھا کام کرنا چاہتا ہوں اس کو وہ نیت کا عجر مل رہا ہے اور کسی کی نیت ہے اور بڑی نیت کا عجر ملے گا کیونکہ نیت کا معاملہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے عامال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے اور بتائیے اور اچھی نیت بتائیے غلط نیت تو ہم نے دیکھا صحیح نیت کیا ہے بتائیے اللہ کی رضا مندی حاصل کرنا گمراہی سے بچنا کسی اور کو گمراہی سے بچانا اور کچھ صحیح نیت ہو سکتی ہے بتائیے سوچئے اللہ کے دین کے دیفرنس میں کھڑے ہونا چاہتا ہے کوئی اللہ کے دین کے دیفرنس کے لئے کھڑا ہونا چاہتا ہے علم ہوگا تو ہی کر پائیں گے نا دیفرنس کسی اور کو جہالت سے بچانا چاہتا ہے نیکی کے راستے پر چلنا چاہتا ہے یہ سب کیا ہے اچھی نیت ہے تو میرے بھائیوں سب سے پہلی چیز ہے نیت کا خیال رکھنا اچھا یاد اکھیے کہ نیت کا معاملہ بہت ہی سنسٹیو ہوتا ہے نیت میں بہت سی چیزوں کی وجہ سے لوگوں کی نیتیں بگڑ جاتی ہیں کبھی کبھار پیسے کی وجہ سے پیسے کیلئے کبھی کبھار نام اور عزت کی وجہ سے میں آپ کو ایک حدیث بتانا چاہتا ہوں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث کو امام ترمیدی نے جمع کیا ہے اور یہ حدیث کی سنت حسن ہے صحیح ہے مازی بانی جائے آنی دو بھوکے بھیڑیے ارسلہ فیقنم اگر منڈیوں میں چھوڑ دیے جائے کیا ہوگا دو بھوکے بھیڑیے منڈیوں میں چھوڑ دیے جائے کیا ہوگا بولیے پکڑ کے چیٹ فار کریں گے ماریں گے کھائیں گے ہے نا بی افسد لہا یہ دو اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے من حرس المرئی علی المالی وشرفی لی دینی جتنا ایک شخص کے اندر اگر حرس ہو لالچ ہو مال کی لالچ اور شرف عزت کی لالچ یہ دو چیزیں اس کے دین کو اتنا نقصان پہنچاتی ہے جتنا دو بھوکے بھیڑیے اگر منڈیوں میں چھوڑ دیے جائے وہ دو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں جتنا یہ دو چیزیں لی دینی اس کے دین کو نقصان پہنچائیں گے کونسی دو چیزیں ہیں حرس لالچ کیا چیز کی مال کی لالچ اور چھی کیونکہ کوئی چیز انسان کے پیٹ کو نہیں بھرنے والی سوائے قبر کے مٹی کے قبر میں پہنچیں گے تب ہی جا کے انسان کا پیٹ بھرتا ہے تو اگر یہ چیز کی لالچ ایک انسان میں آ جائے مال کی اور دوسری کیا چیز کی لالچ عزت کی میں آیا تم عزت نہیں دیے مجھے عزت کی لیمیٹی نہیں ہے اور عزت اور عزت بہت عزت دو تو اور عزت چاہی ہاں تو یہ دو چیزیں کیا ہوتی ہے ایک انسان کے دین کو اتنا نقصان پہنچاتی ہے کہ یہ دو بھوکے بھیڑی اگر منڈیا میں چھوڑ دیے جائے یہ اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا یہ دو چیزیں ایک انسان کے دین کو پہنچاتی ہے آپ میں سے کون بتا سکتا ہے کہ کیسے کیسے بھوکے بھیڑیے نقصان جتنا پہنچائیں گے اس سے زیادہ نقصان کیسے یہ دو چیزیں پہنچاتی ہے بارک اللہ افیق بلکل صحیح جواب ہمارے بھائی نے بلکل صحیح جواب دیا کہ بھوکو بھیڑیوں کا کیا ماملہ ہے ان کی بھوک میڈی آئے گی وہ لوگ باقی کی منڈیوں کو نہیں ماریں گے ایسے ہی ہوتے بھیڑیوں کتنی بھی بھوک لگی ہو کھا لیے پیٹ بھر گیا اب باقی کی ساپ منڈیوں کو جا جا کے ماننے والے نہیں ہیں وہ فطرت ہے ان کی لیکن یہ دو چیز کا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے نہ مائی کی لالج کا پیٹ بھرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وادی بھر کے سونا ہے تو اور ایک وادی چاہیے اور ایک وادی ہے تو تیسری وادی چاہیے سنن ترمیدی یہ صحیح حدیث ہے اور عزت کا معاملہ کیا ہے بہت عزت مل رہی تو اور عزت چیز یہ دو چیز کا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے تو یہ دو چیز دین کو تو صاف کرتی آتی کھاتی آتی تمہیں بھائیوں بہنے سب سے پہلی چیز نیت تو ہماری نیت کیا ہونی چاہیے کیا کر رہے ہیں بھائی کیا نیت کے لئے کہ ساتھ بیٹھیں گے ہم اللہ کے لئے اچھا شیطان جو ہے نا یہ جانتا ہے کہ تم لوگ سب نیت کو بہت اہمیت دے رہے ہو جو صحیح چیز ہے صحیح عقیدہ اور منحج ہے وہ یہ کہ نیت کو بہت دھیان دینا چاہیے نیت کی طرف کیونکہ انمال آمالو بھی نیت عمال کا دارمدہ نیت پر ہے اور شیطان کو بھی یہ معلوم ہے تو شیطان انسان کو اسی چیز سے کئی بار ڈراتا ہے بلتا ہے تم ضرور یہ کام صرف دکھانے کے لئے کر رہے ہو اس سے تو اچھا مت کرو شیطان کہتا ہے کہ دکھانے کے لئے تم کر رہے ہو اس سے تو اچھا مت کرو صدقہ دینے آ رہا ہے تم ضرور دکھانے کے لئے کر رہے ہو اس سے تو اچھا مت دو ابھی نماز پڑھنے آ رہا ہے خوشوں سے ضرور تم دکھانے کے لئے پھڑ رہا ہے اس سے تو چاہ مت پڑ رہا تو شیطان دراتا ہے انسان کو یہ کہہ کر اس کا جواب کن بتائے گا اس کا جواب کن بتائے گا صحیح ہے غلط ہے شیطان صحیحہ بول رہا ہے غلط بول رہا ہے صحیح بول رہا ہے غلط بول رہا ہے کیا غلط بول رہا ہے نیک آمال سے روک رہا ہے دو اپشن دے رہا ہے بولے کہ یا تو دکھانے کے لئے کرو یا تو مت کرو تیسرا اپشن دہی نہیں رہا ہے کہ صحیح نیت سے کرو کرو اور صحیح نیت سے کرو یہ تیسرا اپشن رکھی نہیں رہا ہے وہ دو اپشن رکھ رہا ہے بولے اس میں چنو اور دونوں اپشن غلط ہے دونوں جو چوائس ہے وہ دونوں میں سے کسی پر بھی ٹک نہیں لگانا ہے نہ غلط نیت سے کرنا ہے نہ نہیں کرنا ہے کیونکہ اگر آدمی نہیں کرے تو نیکیاں ایسے ہی کر کے منوس ہوتی آئے گی پھر بچے کا کیا ہمارے طرح زمیں قیامت کے دن بھائی سب چیز میں وہ ڈرائے گا بولے تم غلط نیت سے کر رہے ہو تو صحیح بات کیا ہے کر کے رہو اور کس کے لئے کرو اللہ کے لئے کرو اچھا نیت کا معاملہ ایسا ہے میرے بھائیوں بہنیں کہ نیت کبھی بھی بگڑ سکتی ہے کبھی کبھار شروع سے ہی نیت خراب ہوتی ہے کچھ لوگوں کی بولے میں جاؤں گا صدقہ دوں گا تاکہ لوگوں کو دکھاؤں کہ میں کتنے پیسے خرچ کرتا ہوں کبھی ایسا ہوتا ہے شروع میں نیت اچھی ہوتی لیکن آدمی جب کرنے گیا اور تب اسے احساس ہوتا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں جیسے مثال کے طور پر نماز پڑھنے آئے تو اچھی نیت تھی لیکن نماز پڑھنے لگے تو دیکھا آج سب لوگ وہی طرف دیکھ رہے ہیں کبھی کوئی عمل کرتے ٹائم پر بگڑے آتی ہے کبھی شروع سے بگڑی ہوئے ہوتی ہے کبھی کرتے کرتے بگڑے آتی ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شروع میں بھی بگڑی ہوئی نہیں ہوتی ہے کرتے ٹائم پر بگڑی ہوئی نہیں ہوتی ہے کرنے کے بعد بگڑے آتی ہے جیسے تحجد کی نماز میں اٹھے تو بہت اخلاس کے ساتھ اٹھے اللہ کے پاس اللہ کے لئے نماز پڑھے دعا کیے پھر بھلے ابھی تو کر لیا میں نے نہیں کی شیطان کہتا ہے بھی زیادہ کچھ لوگوں کو بتاؤ تو سیکھ کہ تم اٹھے تے تحجد میں کسی کو کیسے پتا چلے گا تو پھر کرنے کے بعد کبھی بگڑے آتی ہے تو سنبھالنا کب ہے سنبھالنا کب ہے ہر وقت سنبھالنا ہے ملکل صحیح شروع میں بھی سنبھالنا ہے کرتے دوران بھی سنبھالنا ہے اور بعد میں بھی سنبھالنا ہے اور نیت بگڑتی ہے تو بہت بڑی جیسے مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی یہ شرک کوئی خفی چھپاوا شرک ہے شرک کے ازگر چھوٹا شرک ہے اور کہا دبیبت نمل جیسے چھوٹیاں آنکھ کی چڑے آتی ہے خاموشی سے کہ بھئی کچھ کھانے کی چیز لکھے تھے اور آنکھے چھوٹیاں کب چڑ گئی معلوم بھی نہیں پڑا ایسے نہیں کہ ہاتھی گھوڑے دوڑنے کی آواز آ رہی تھی پھر اب آئے وہ یعنی کچھ نیت بگڑتی ہے تو چھوٹ چاپ بگڑے آتی ہے اسی لئے نیت کے تعلق سے بہت سنبھالنا ہے تو میرے بھائیوں سب سے پہلی چیز اس کے بارے میں سنبھالنا ہے وہ کیا نیت دوسرا پوائنٹ بہت سے لوگ ہیں جو علم حاصل کرنے کے راستے میں ان کی نیت اچھی ہوتی ہے وہ لوگ دوسری خائی میں جا کے گر جاتے ہیں وہ کیا ہے میرے بھائیوں بہنے آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے اندر علم حاصل کرنے کا جذبہ ہے تعلیم کا جذبہ ہے لیکن احتیاط نہیں احتیاط بہت ضروری ہے مثال کے طور پر آپ پانی پیتے ہو پیاس لگی ہے تو گھر میں کونسا پانی پیتے ہیں کونسا پانی پیتے ہیں پھر بھی ساف کر کے normally filter کوئی boil کرتا ہے کوئی package water لیتا ہے کیوں گھٹر میں بھی تو پانی ہوتا ہے ہاں سمندر میں بھی تو پانی ہے وہ بھی تو پانی ہے لیکن وہ پانی ہم ڈائریکٹ نہیں پیتے ہیں کیوں سید خراب جائے گی تو ہم یہ دیکھتے ہیں میرے بھائیوں بہنے کہ بہت important بات ہے کہ علم حاصل کرنے میں احتیاط ہو اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا سورہ حجورات میں سورہ نمبر ان پچاس آیت نمبر چھے یا یو لذین آمنو اے ایمان والو ان جا تم فاسقم بنبعین فتبینو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو چیک کرو کوئی فاسق کوئی برا شخص خبر لے کر آئے فتبینو چیک کرو ہم دیکھتے ہیں کہ ابن سیرین کا قول ہے وہ کہتے ہیں انہادل علم دین یہ علم تو دین ہے فنظرو امن تاخذون دینکم دیکھ لو کس کے پاس سے اپنا دین لے رہے ہو علم کہاں سے حاصل کر رہے ہو یہ بہت ضروری ہے میں بھائیوں بہنیں ہم دیکھتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کی جذبہ کھالی کافی نہیں کیونکہ جذبے کے ساتھ ساتھ احتیاط ہونا چاہیے سونا خریدتے ہیں کیسے خریدتے ہیں بھائی سونا خریدنے میں کچھ الگ الگ نشانیاں آتی ہیں جس سے پتا چلتا ہے یہ پیور گولڈ ہے سنار ہوتے ہیں جو چیک کر کے دیتے ہیں کہ بھئی اس کے اندر اتنے پسنٹیج پیور گولڈ ہے یہ اتنے پسنٹ گولڈ ہے ایک انسان اگر دنیاوی طور پر بھی کوئی چیز لیتا ہے تو بالکل احتیاط کے ساتھ چیک کرتا ہے پروڈکٹس کھریتے ہیں بہت ساری تو ایکسپائری ڈیٹ چیک کرتے ہیں میں بھائیوں کیوں؟ کیونکہ دنیا کی چیز ہے حالانکہ دنیا کی نقصان تو بہت چھوٹا ہے لیکن آخرت اصل ہے وَلَا خِرَتُ خَيْرُوا وَابَقَا آخرت خیر ہے اور باقی رہنے والی ہے تو ہم سب کیلئے بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ علم حاصل کرنے میں احتیاط بھی رکھیں کہاں سے حاصل کر رہے ہو؟ دیکھیں میرے بھائیوں بہنیں ایک بہت کومن بات ہے بہت کلیر بات ہے آج ایسے بھی سکولرز ہیں جو کہیں گے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے درمیان میں کوئی چاہیے حالانکہ قرآن میں کیا کہا گیا ہے؟ سورہ قعف سورہ پچاس آیت نمبر سولہ اللہ رب العالمین نے فرمایا میں تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں ہے؟ وہ بھی علم ہوا نا؟ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ دین کے نام میں کوئی بھی چیز صحیح غلط حدیث صحیح غزائف نہیں حدیث تو ہے نا بھائی حالانکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قضب علیہ متعمدن جو میرے نام میں جان بوچ کے جھوٹی بات منصوب کرے گا اپنے لئے جہنم کے آنکھ میں جگہ بنا لے گا صحیح غلط کی حدیث ہے یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں کوئی بھی بات بیان کرے نہیں کنفرم بات ہے ثابت بات ہے کہ نہیں بات ہے کئی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اچھی بدت اور بری بدت دو ٹائپ کی بدت ہوتی ہے حالانکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے سارے کے ساری بدتیں گم رہیے تو اب یہاں پہ مسئلہ کیا ہے بھئی عام آدمی کو علماء کی طرف ریفر کرنا ہے لیکن علماء کے اندر بہت سارے ٹائپ کے علماء ہیں بہت سارے ٹائپ کی سکولرز ہیں تو کیا کرنا ہوگا تو بہت ضروری ہے کہ ہم اس کے اندر صحیح میتوڈالجی سیلیکٹ کریں اور سمجھیں میرے بھائیوں دیکھیں فارمولا ماں کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوال اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو ہم سب کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ صحیح منحج صحیح میتوڈالجی پہلے سمجھیں دیکھیں گلتی سب سے ہوتی ہے اچھے لوگوں سے بھی ہوتی ہے لیکن گمراہی الگ چیز ہے گمراہی کیا ہے کہ کسی کا فارمولا ہی گلت ہو گیا ہے تو اب یہاں پر بہت ضروری ہے کہ علم حاصل کرنے سے پہلے بھائی کوئی بھی سورس جان سے حاصل کر دیں حاصل کرنے میں احتیاط ہونے چاہیے نہیں تو سب علم مکس ہو جائے گا اگر ہم اس چیز میں احتیاط نہیں بڑھیں گے تو ہمارے پاس جو بھی علم ہوگا وہ بھی ویسے مکسٹ اپ ہوگا علم تو ہم سب کے لئے بہت ضروری ہے کہ جو ہم علم حاصل کریں وہ کنفارمد ثابت شدہ قرآن اور صحیح حدیث صحابہ صلف الصالحین کے فہم کے مطابق ہو یہ بہت ضروری ہے نہیں تو علم تو آ جائے گا لیکن سب مکس پھر کیا ہوگا گھٹر کا پانی ساف پانی سب مکس ہو گیا تو ٹوٹل مکس ہو گیا تو ہم لوگوں کے لئے ضروری ہے کہ ہم کنفارمد ثابت شدہ علم حاصل کریں یہ ہو گئی دوسری خائی پہلی خائی وہ بڑی خائی سے تو ہم بچ کے نکلے جہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ ہم جاہل اچھے وہاں سے بچ کر آگے بڑھے تو سب سے پہلی ہم جو گیارہ خائی ہاں آج دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ سب سے پہلی خائی جس کے نہ لوگ گر جاتے ہیں وہ ہے کہ ان کی نیت ہی بگڑیا ہے تو نمبر ون پوائنٹ کیا ہے نیت اچھی ہونی چاہیے صحیح ہونی چاہیے اخلاص ہونا چاہیے ہاں علم حاصل کرنے میں بھی اخلاص ہونا چاہیے نمبر دو علم حاصل کرنے میں احتیاط ہونا چاہیے ثابت شدہ سور سے علماء سے جن کے پاس قرآن اور صحیح حدیث صحیح منحج کا کہ مطالق علم ہو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ مِنَّا وہ ہمارے ماننے والوں میں سے نئی ہیں وہ شخص ہمارے ماننے والوں میں سے نئی ہیں مَلْ لَمْ يُجِلَّ كَبِيرَنَا جو ہمارے بڑوں کو عزت نہیں دیتا وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا اور چھوٹوں پہ ذہم نہیں کرتا ہے وَيَعْرِفْ لِي آلِمِنَا حَقَّ اور ہمارے عالموں کا حق ہمارے سکولرز ہمارے علماء کا مقام ان کے حق کو نہیں پہچانتا ہمارے ماننے علماء سے نہیں ہے وہ شخص تو ہم دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والا شخص علماء اور سکولرز کے مقام کو پہچانتا ہے سمجھتا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ثورٹ ہے کہ ثابت شدہ سورس سے علم حاصل کرنا مکس اپ سورس سے علم حاصل نہیں کرنا یہ ہو گیا ثرڈ پوائنٹ ثرڈ کے سیکنڈ سیکنڈ پوائنٹ تیسرا پوائنٹ بہت سے لوگ ہیں دو چیز صحیح کرتے ہیں تیسری خائی میں جا کے گر جاتے ہیں تھر پانی تیسری خائی میں جا کے گر جاتے ہیں اور وہ کیا ہے ان کی نیت تو ہو سکتا اچھی ہے ہو سکتا ہے کہ علم حاصل کرنے میں احتیار بھی ہے لیکن کچھ کرتے ہی نہیں ہے بھئی علم حاصل کرنے کے لئے کچھ کریں گے تو علم حاصل ہوگا ایسے ہی تھوڑی اچھی نیت سے علم حاصل ہو جائے گا اچھی نیت ایک اچھی چیز ہے اچھی شروعات ہے لیکن کچھ کرنا بھی تو پڑے گا اگر کریں گے نہیں تو علم حاصل ہونے والا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یحیاء بن عبی قتی رحمہ اللہ تابعی ہے انہوں نے بہت سمجھ کی بات کہیں امام مسلم نے اپنے مقدمے میں جمع کیا ہے انہوں نے فرمایا لَا يُسْتَطَعُ الْعِلْمِ بِذَاحتِنْ جِسْمِ علم نہیں حاصل ہوتا جسم کی راحت کے ساتھ علم نہیں حاصل ہوتا اگر جسم کو بہت آرام سے رکھنا ہے تو پھر کیا ہوگا ارے بھئی آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہو آپ لوگ گھر پہ ہوتے آرام کر رہے ہوتے ہاں صبح ہے سنڈے موننگ ہے آرام کا وقت ہوتا ہے بہت سے لوگوں کا تو ہم دیکھتے ہیں کہ علم نہیں حاصل ہوتا جسم کی راحت کے ساتھ مطلب کچھ نہ کچھ کوشش سٹرگل مجاہدہ کریں گے تو جاکہ علم حاصل ہوگا تو میرے بھائیوں بہت سے لوگوں کی کہانی یہی ہے کہ دس سال پہلے معلوم پڑ چکا تھا کہ علم حاصل کرنا فرض ہے لیکن دس سال نکل گئے زندگی کے اچھی نیت کے ساتھ نیت تو ہو سکتا ہے اچھی ہے لیکن کچھ کیے ہی نہیں تو اچھی نیت کے ساتھ کچھ ایکشن بھی تو کرنا ہوگا تو ہی علم حاصل ہوگا تو میرے بھائیوں بہنیں اگر آپ سارے سلف صالحین سکولر کی کہانیاں پڑیں گے آپ کو ایک چیز دکھائی دے گی سٹرگل کوشش اس کے بغیر علم نہیں حاصل ہوتا ہے کیونکہ نعمت ہے نا اللہ کی ارے بھائی دنیا کی اس سے بہت کم درجے کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لئے آدمی کتنا سٹرگل کرتا ہے ایک اچھی کمائی ہو تو اس کے لئے پہلے سے کریئر کے پہلے پیٹے لئے کتنی محنت کتنی سٹرگل کتنی ڈگریز کتنا پروموشن حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اسے ایک اچھا کریئر ملے اسے ایک اچھا بزنس ملے اسے ایک اچھا جاب ملے لیکن اس سے بہت بڑے درجے کی نعمت ہے یہ علم اس کے لئے کچھ کوشش نہیں کرنا ہوگا کیا ایسا لگتا ہے ایسے ہی علم حاصل ہو جائے گا صحیح الجامعے میں حدیث ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نمال علمو بتعلوم علم تو تعلیم سے حاصل ہوتا ہے علم تو سٹڈی سے حاصل ہوتا ہے علم حاصل کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہمیں سٹڈی کرنا ہوگا سٹرگل کرنا ہوگا تمہیں بھائیوں بہنے یہ ہے ہمارا آج کا تیسرا پوائنٹ وہ ہے کوشش پہلا پوائنٹ کیا تھا نیت دوسرا پوائنٹ کیا ہے حاصل کرنے میں احتیاط نمبر تین کوشش کرنا سٹرگل کرنا میں آپ کو ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں امام دارمی نے اس کہانی کو اپنے مقدمی میں جمع کیا ہے حدیث کی سنت صحیح یہ کہانی ہے اس عمت کے ایک بہت بڑے سکولر کی جیسے لوگ بلینئرز کی کہانی پڑھتے ہیں کہ فلا شخص بلینئر کیسے بنا ٹاٹا کیسا بنا برلا کیسے بنا ہم ان کی کہانی پڑھتے ہیں لوگ ہم کس کی کہانی پڑھتے ہیں ہم جو سب سے بڑی نعمت اللہ کی ہے جو اللہ تعالی نے دی تو اللہ تعالی کیا دیکھ کے دیتا ہے اللہ کے ہاں کیا کرائٹیریا ہے کہ اس کی شکل بہت چیز کے نالج دے دو اس کے باپ دادا بات پہنچے ہوئے لوگ ہیں اس کو علم دینا ہوگا تو اللہ کی ہاں علم حاصل کرنے میں علم جو اللہ دیتا ہے اللہ نے قرآن سکھایا تو اللہ تعالی کے ہاں کچھ کرائٹیریا ہے کچھ چیزیں ہیں جو اللہ تعالی دیکھتا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا فرمایا سورہ انقبوت کی آیت ہے سورہ نمبر انتیس آیت نمبر انسٹر والذین جاہدو فین لنہ دینہم سبولنا جو میرے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں میں انہیں اپنے راستے کی ہدایت دیتا ہوں اللہ کسے ہدایت دیتا ہے یہدی لئی من اناب اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے ہاں جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو میرے بھائیوں بہنیں ہم آج یہ کہانی سنیں گے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں عبداللہ ابن عباس کی عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کے ٹائم پر صحابی رسول ہے انتقال کے ٹائم پر ان کی عمر اٹھرہ سال بھی نہیں ہوئی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو وہ ٹائم پر سوچئے کیا عمر ہے ان کی سولہ سال کے قریب انہوں نے اپنے ایک انساری ساتھی سے کہا کہ سنو آج یہ سب بڑے بڑے صحابہ زندہ ہے چلو سب کے پاس جاتے ہیں ان کے پاس کیا نولیج جا کے سیکھتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں اس علم کے بارے میں ان کے پاس سے وہ علم حاصل کرتے ہیں ہوتا ہے نا نوجوانوں میں عادت ہوتی آپ دیکھیں گے نوجوان جب دینی پروگراموں کے لیے بھی آتے ہیں تو اکثر اکیلے نہیں آتے کمپنی ہوتی ہے یہاں پہ جو نوجوان ہیں ان کو چیک کروں گا میں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ اکثر جو نوجوان جو ہوتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی ساتھ میں ہوتا ہے اور جو اکیلہ ہے یعنی بہت ڈیڈیکیشن ہے اس میں باقی کیا ہوتا ہے انہیں اچھا لگتا ہے کہ دو تین لوگ ساتھ میں جائیں وہاں جا کے ملیں گے ساتھ میں ملیں گے ایسا اکثر نوجوانوں کا ماملہ ہوتا ہے تو عبداللہ ابن آباز بھی نوجوان تھے انہیں بھی کمپنی چاہیے تھی تو ایک انسالی صحابی کو بولیں کہ چلو سب لوگ ہیں بڑے بڑے سکولرز جا کے سب کے پاس سے سیکھیں گے کہ کوئی کمپنی ہو جائے گی اب وہ نوجوان نے کہا کہ عبداللہ اتنے بڑے بڑے صحابہ کے ہوتے ہوئے تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری ضرورت پڑھنے والی ہے اتنے بڑے بڑے ہیں تمہاری ضرورت پڑھنے والی ہے تو عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے جب ان کا یہ ایٹیٹویٹ دیکھا تو میں نے انہیں چھوڑ دیا اور خود میں جانے لگا اور میں اس صحابی کے پاس اس وقت پر جاتا جب وہ دوپہر میں آرام کر رہے ہوتے اور کیلولا کا وقت ہوتا تب میں ان کے گھر پر پہنچتا تھا گھر کے باہر چادر بچھا کر کے بیڑے آتا ریگستان کی دھول اڑ کر میرے چہرے پہ آتی ریگستان کی جو گرم ہوا جو دھول ہوتی جب وہ اثر کی نماز کے لئے باہر نکلتے تو مجھے کہتے ہیں عبداللہ آپ کیوں یہاں آئے ہو ہمیں بلاتے ہم آ جاتے ایسا کیوں کہتے وہ ایسا کیوں کہتے وہ عبداللہ ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ السلام کے چچازاد بھائی تھے اب کچھ رشتے کا فائدہ اٹھا سکتے تھے کہ آپ ادھر آؤ مجھے سکھاؤ آپ بھی آؤ مجھے سکھاؤ گھر بیٹھ کر کے سب کو بلا سکتے تھے کہ ادھر آؤ لیکن جب وہ یہ سنتے تو عبداللہ ابن عباس کہتے کہ میں زیادہ حقدار ہوں کہ میں آؤں وہ کہتے کہ میں ایک ایک صحابی کے پاس سے اس طرح سے سیکھتا گیا یہاں تک کہ ایک ایسا وقت آیا کہ بڑے بڑے صحابہ کا انتقال ہونے لگا اب ظاہر سی بات ہے جب اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو ابو بکر ساٹھ سال کے قریب کی عمر ہے رضی اللہ ابو عبداللہ ابن عباس بھی صحابی ہے ابو بکر عبداللہ بھی صحابی ہے ایک کی اٹھرا سال بھی عمر نہیں ہے ایک کی ساٹھ سال کے قریب کی عمر ہے تو ظاہر سی باتیں جس کی ساٹھ سال کی عمر ہو گئے وہ ہمیشہ تو زندہ نہیں رہنے والے ہیں تو بڑے بڑے صحابہ کا انتقال ہونے لگا اور تب یہ جو تب ہی نوجوان تھے ان کی عمر بڑی تھی وہ کہتے ہیں کہ میں بچ گیا اور وہ انساری صحابی بھی بچ گئے اور تب انہوں نے کہا کہ یہ مجھ سے زیادہ سمجھدار لکھ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وقت پر جب بڑے بڑے صحابہ کا انتقال ہوا عبداللہ ابن عباس بتاتے ہیں کہ لوگ علم حاصل کرنے کے لیے میرے پاس آنے لگے ان کے پاس آ کر سیکھنے لگے تو تب جا کر اس انساری صحابی کو احساس ہوا مجھے بتائیے یہ کہانی سے آپ نے کیا سیکھا کیا کیا پوائنٹس ہم سیکھ سکتے ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے بڑے بڑے ظلمہ ہیں عمر در افیر بارک اللہ افیر ماشاءاللہ ہمارے بھائی نے بہت اچھی بات بتائی کیا نام ہے آپ کا جعوید بھائی اللہ آپ کے علم میں اور اضافہ کرے زادق اللہ علم حامی انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی چاہیے کہ اس زمانے کے بڑے بڑے جو علماء ہیں سکولرز ہیں جو آج زندہ ہیں کل نہیں ہوں گے ہر زمانے کی سکولرز ضروری نہیں کہ سبسٹیٹیوٹ ہو جاتے ہیں ملکہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ گئے تو کوئی اور آئے گا ضروری نہیں بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے زمانہ قیامت کی طرف بڑھتے آ رہا ہے علم کم ہوتا ہے آ رہا ہے علماء کم ہوتے جا رہے ہیں آج دھونے پر بھی علماء کم ملتے ہیں مشکل سے ملتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو بڑے بڑے علماء وہ کل ہوں گے کوئی گارنٹی نہیں تو بہتر ہے کہ جب تک وہ زندہ ہے تو عبداللہ بن عباس نے جو بات سمجھی تھی وہ ہم بھی سمجھ لیں اور ان کے پاس سے جا کے علم حاصل کر لیں تو یہ بہت بڑی سمجھداری ہے اور کیا سیکھ رہے ہیں آپ لوگ چلی بتائیے سٹرگل بلکل کوشش کیا سٹرگل نہیں ہاں سٹرگل دکھ رہی ہے ایک ایک کے پاس جا جا کے سیکھا اور آپ دیکھیں گے عبداللہ بن عباس جتنی حدیثیں بیان کرتے ہیں حدیث کے ٹاپ پانچ نیریٹرز میں سے ہیں عبداللہ بن عباس جتنی حدیثیں آتی ہیں ٹاپ پانچ جو نیریٹر ہیں ان میں عبداللہ بن عباس صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر حدیثیں جو بیان کر رہے ہیں وہ دوسروں سے سنیوی حدیثیں ہیں جو انہوں نے جا جا کے سنا سیکھا وہ حدیثیں وہ بیان کر رہے ہیں تفسیر کے معاملے میں نمبر ون ہے صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا کی تھی اللہم فقیہ فی الدین وعلیم التعویر اہلا انہیں دین کی سمجھ دے دیں انہیں قرآن کی تفسیر سکھا دیں تو دعا ملنے کے بعد یہ نہیں سوچے ابھی تو مجھے دعا مل گئے اب تو میرا کام بن گیا بلکہ انہوں نے کوشش کی سٹرگل کی تفسیر کے معاملے میں نمبر ون صحابی جو سمجھے جاتے ہیں وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ نمہ ہے یہ نوجوان جن کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے کہ عبداللہ تمہیں کیا لگتا ہے ہماری ضرورت پڑے گی تو نہیں ضرورت پڑی اس امت کو اتنا بہا کام کیا عبداللہ بن عباس عبداللہ ہمانے وہ نوجوان نے جن کے اندر وہ ویجن نہ سمجھ تھی الحمدللہ تو بتائیے اور بتائیے کہ کیا ہم سیکھ رہے ہیں اور کیا سیکھ رہے ہیں age doesn't matter age doesn't matter آدمی سوچے کہ میں ہوں بھائی آپ کی عمر کیا ہے ابھی اٹھا سال کے ہیں ابھی سوچیں میں اٹھا سال کا ایک نوجوان یہاں بیٹھا ہوں میرا کیا فائدہ اتنا بڑے بڑے علماء ہیں سکولرز ہیں میری کیا ضرورت پڑنے والی بھائی تمہارے کیا ضرورت پڑے گی تمہیں لگتا ہے تمہاری ضرورت پڑے گی تو کس سے پتا ہے ہو سکتا ہے یہ کل کے زمانے کے سکولر بنیں کس سے پتا ہے کہ آپ کل کے زمانے کے بڑے سکولر بننے والے ہو انشاءاللہ اس عمد کو بہت بڑا فائدہ پہنچانے والے ہو آپ ایسا کیوں سوچتے ہو کہ مجھ سے کچھ نہیں ہونے والا ہے اگر عبداللہ ابن عباد سوچتے ہیں مجھ سے کچھ نہیں ہونے والا ہے تو وہ سکولر نہیں بن دے تھے اگر وہ بھی اس انسائی صاحبی نے جو کہا ہے عبداللہ تمہارے کیا ضرورت پڑنے والی ہے اگر وہ بھی اس سوچ میں آئے آتے تو کچھ کر سکتے تھے کیا عمر ہے تمہاری بیٹا سولہ سال کے ایک بھائی یہاں بیٹھے ہیں کیا لگتا ہے کہ تم آگے کے زمانے کے سکولر انشاءاللہ بن سکتے ہو انشاءاللہ چھے امید رکھو اللہ سے اللہ تعالی جس کے لئے اچھا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے خیر ہے حاصل کرنے کی کوشش کرو اس کی قیمت سمجھو اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو تو ہی سمجھ داری ہے اور بتائیے اور کیا سیکھ رہے ہیں ہم لوگ اس کہانی سے ریال لائف انسیڈنس ہے کیا سیکھ رہے ہیں ہم لوگ ڈیڈیکیشن دیکھ رہے ہیں کیا ڈیڈیکیشن دیکھا آپ نے جا رہے ہیں ایک ایک صحابی کے پاس جا رہے ہیں یعنی ایسا نہیں کہ تھوڑے دن تک گیا ہے پھر بعد میں چھوڑو مجھ سے نہیں ہوتا ہے سنسیریٹی ہے ڈیڈیکیشن ہے کنسٹنس ہی ہے مطلب جم کے کر رہے ہیں وہ اور کیا سیکھ رہے ہیں ہم لوگ confidence کہ بھئی صحیح چیز سمجھ میں آئی تو اس پہ جم کے رہو اور کیا سیکھ رہے ہیں اچھا کیا کلاس میں جلدی پہنچنا سیکھ رہے ہیں آپ کہاں ہے کلاس میں جلدی پہنچنا کہاں دیا ہے اس میں کہاں پہلے ہی آکے بیڑے آتے ہیں انتظار کرتے تھے اپنے ٹیچر کا کہ وہ باہر نکلیں گے سب میں بات کروں گا ایسا بھی نہیں کہ نین کے ٹائم پہ جا کے ٹک ٹک میں آیا ہوں مجھے سکھاؤ ہاں قیلالہ کر رہے ہیں تو ان کو اس ٹائم پہ disturbed بھی نہیں کیا اٹکٹ بھی سیکھ رہے ہیں آداب ہاں اور یہ بھی سیکھ رہے ہیں کہ پیاسا کوئے پہ جائے گا کہ پاس جائے گا یہ بھی سیکھ رہے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا بھی مل رہا ہے اور جا کر کے وہ جو رگستان کی جو دھول آ کر اڑتی ہو وہاں بیٹھتے انتظار کرتے دیکھیں یہ بات بہت بڑی چیز ہے آپ یاد رکھیں کہ جب بھی کہیں پر آپ پہنچیں اور آپ اپنے ٹیچر کا انتظار کر رہے ہیں کہیں پر بھی اس سے طلب پیدا ہوتی ہے ایک ہوتا ہے اکثر جوہاں کی کہانی یہ ہے کہ ٹیچرز انتظار کرتے ہیں کب کوئی سٹوڈنٹ آئے گا لیکن عبدالعہ ابن عباس وہ جا کے انتظار کرتے تھے اپنے ٹیچر کا ہاں تو ہم وہ بھی بات سیکھ رہے ہیں چلی ہم آگے بڑھتے ہیں تین پوائنٹ ہو گئے پہلا پوائنٹ کیا تھا نیت نمبر دو احتیاط حاصل کرنے میں احتیاط نمبر تین کوشش کوشش کیے بغیر نہیں ملنے والا صرف تمناہوں سے کام نہیں بنتا جیسے ہم لوگ انڈیا میں کہانی سنتے ہیں کہ کوئی ایک شخص تھا جو پیڑ کے نیچے جا کے بیٹھ گیا بہت گیان مل گیا ہاں ایسے نہیں ہونے والا علم کیسے حاصل ہوتا ہے سٹڈی کرنے سے حاصل ہوتا ہے ایسی بھی کہانی انہوں سے لوگ بتاتے ہیں کہ فلا بچہ پیدا ہوا پیدا ہوتے ہی اسے اتنے قرآن کے پارے یاد تھے علم ایسے نہیں حاصل ہوتا علم کیسے حاصل ہوتا ہے کوشش سے سٹرگل سے ہمارے تین پوائنٹ ہو گئے چوتھا پوائنٹ اب بہت سا لوگیں یہ تین کھائیوں سے بچ جاتے ہیں چوتھی کھائی میں جا کے گئے رہتے ہیں اور وہ کیا ہے علم حاصل کرنا ہے سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے اینڈنگ پوائنٹ کیا ہے پرائیریٹی کیا ہے اہمیت کیا ہے ترجیحات کیا ہے کچھ نہیں معلوم ہے بس حاصل کرنا ہے جیسے مثال کے طور پر آپ میٹس پڑھتے ہیں تو کہاں سے پڑھیں گے ٹو پلس ٹو فور وہاں سے سٹارٹ کریں گے ٹرگنومیٹری سے تو سٹارٹ نہیں کریں گے اب کوئی وہاں سے سٹارٹ کرے تو گربر ہی ہونے والی اس کے علم حاصل کرنے کے پروسس میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علم حاصل کرنے میں ایک قاعدہ ہے اور یہ جو دو پوائنٹس ہیں یہ جڑے ہوئے پوائنٹس ہیں چار نمبر اور پانچ نمبر جڑے ہوئے پوائنٹس ہیں وہ کیا ہے چار نمبر پوائنٹ یہ ہے کہ زیادہ اہم چیزوں کو پہلے سیکھنا اسے عربک میں کہتے ہیں الاہم فالمہم سب سے اہم چیز پہلے پھر اس سے کم پھر اس سے کم پھر اس سے کم سب سے اہم چیز سب سے پہلے کیوں سیکھیں کیوں کیوں آپ لوگ بتائیے سب سے اہم چیز پہلے آئے گی زندگی میں آپ کی بات میں ایک بات بہت پیاری رکھ رہی ہے یہ جو آپ نے زندگی لفظ استعمال کیا ابن جوزی انہوں نے اپنی کتاب تلبیس ابلیس ابلیس کیسے دھوکا دیتا ہے یہ پوری کتاب انہوں نے لکھی تو اس میں ایک سیکشن ہے جہاں پر اہل اللغہ اور عدب والوں کو انہوں نے بتایا ہے کہ ابلیس نے کیسے دھوکا دیا تو اس کے انہوں نے ایک بات کہی ہے اتنی پیاری بات کہی ہے وہ کہتے ہیں اگر زندگی اتنی لمبی ہوتی کہ سب کچھ سیکھ سکتے تھے تو اچھا تھا لیکن زندگی قصیر چھوٹی ہے اسی وجہ سے زیادہ اہمیت اور زیادہ فضیلت والی چیزوں کو ترجیح دینی پڑے گی کیا کہہ رہے ہیں وہ زندگی اتنی لمبی ہوتی کروڑ سال تک جینے والے ہیں ایک لاکھ سال پچاس لاکھ سال تک جینے والے ہیں تو سب کچھ سیکھ لو بھائی یعنی سب کچھ سیکھوں گے تو بھی پچاس سال میں سیکھ لوں گے دو سو سال میں سیکھ لوں گے باقی سال زندگی تو ہی لیکن زندگی ہے چھوٹی تو وہ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے الاہم والافضل زیادہ اہمیت والے اور زیادہ فضیلت والی چیزیں پہلی سکھ لیچیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح ایک بہت انٹرسٹنگ لیکچر ہے ابو عساق الہوائنی کا وہ کہتے ہیں سمجھداری کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ کوئی طالب علم سب سے اہم چیز پہلے سکھے پھر اس سے کم سمجھداری کی بات ہے کومن سینس ہے یہ یہ کوئی سمجھانے کے لئے بہت بڑی دلیل کی صورت نہیں ہے کہ زندگی تھوڑی ہے ٹائم تھوڑا ہے سب سے اہم چیز سب سے پہلے کیونکہ پتا نہیں کب ختم ہوں جائے زندگی تو مجھے بتاؤ بے بھائیوں و بہنے سب سے اہم دینی تعلیمات میں کون سا موضوع ہے توحید کا موضوع کون سا گناہ اللہ ہرگز معافت نہیں کرے گا شرک کا گناہ اسی طرح عقیدے کی تعلق سے باتیں منحج کی تعلق سے میتھڈالجی یعنی ایک خطہ ہے فارمیولا صحیح فارمیولا سیکھ لو تو وہ فارمیولا کئی جگہوں پر اپلائے کر سکتے ہیں تو یہ ہے پہچوتھی گلتی جو لوگ کرتے ہیں کہ الہم فالمحیم کی قائدے کو نہیں فالو کرتے ہیں مثال کے طور پر آپ کو کوئی طالب علم ملے گا بولے میرے اندر بہت علم حاصل کرنے کا جذبہ آیا تو میں بائبل کھول کے پڑھنے لگا ویداس پڑھنے لگا سلو کیات کرنے لگا حالانکہ سب سے پہلے اِنَّا خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ سب سے بہترین بیان اللہ کی کتاب ہے تو سب سے پہلے کیا سیکھنا چاہیا تھا اسی طرح کچھ لوگ ہیں کچھ complicated مسائل پہلے سیکھنے لگتے ہیں پہلے عقیدہ پہلے توحید تو سیکھو بہت سے لوگ ہیں certain فضائل certain چیزیں کچھ خصوصیات کچھ لوگ numbers کے ماہرین ہوتے ہیں یہ number پہلے یہ number کا یہ مطلب ہوتا ہے حالانکہ ایسے numbers کے مطلب قرآن اور حدیث میں نہیں ملتا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ثابت شدہ چیزیں پہلے سیکھو جو confirm باتیں وہ سیکھو غلط باتیں تو ایسے بھی نہیں سیکھنا چاہیے اس پہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے تو میرے بھائیوں میرے بہنیں یہاں پر یہ ہے چوتھی خواہی جس کے انہوں لوگ گر جاتے ہیں وہ ہے کہ ہم فالمحیم کے قائدے کو نہیں فالو کرتے ہیں number پانچ number پانچ یہ ہے اور وہ یہ ہے کہ درجہ بدرجہ step by step جو بھی سیکھ رہا ہوں step by step آگے بڑھو پہلے first step لیں گے پھر second step پھر third step جیسے اللہ تعالی نے قرآن نازل کیا کیسے نازل کیا قرآن بھی آہستہ آہستہ نازل کیا قرآن سورہ فرقان کی آیت ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَالَ لَذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنِ جُمْلَةً وَاحِدًا کافر کہتے ہیں یہ قرآن ان کے اوپر ایک ساتھ میں نازل کیوں نہیں ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن ایک ساتھ میں نازل کیوں نہیں ہوتا ہے تو اللہ تعالی نے قرآن میں جواب دیا تَذَالِكَ لِنُسَّبِّتَ بِهِ فُوَادَكَ یہ اس لیے تاکہ آپ کے دل کو مضبوطی مل جائے تاکہ آپ کے دل کو مضبوطی مل جائے وَرَتَلْنَاهُ تَرْتِيلَ اور ہم اللہ تعالی نے بتایا کہ ہم اللہ تعالی نے قرآن کو ترتین سے نازل کیا ہے سٹیجز پر نازل کیا ہے گریجولی نازل کیا ہے مرحلے کے مطابق اللہ رب العالمین نے قرآن کو حالات کے مطابق اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں میرے بھائیوں ایک بہت امپورٹن قائدہ ہے وہ ایک پیڑ ہے پیڑ کیسے بڑا ہوتا ہے دائریکلی بڑا تو نہیں ہو جاتا چھوٹا پودا ہوتا ہے اس کے اندر وہ سٹیجز پر فلیکسبل ہوتا ہے پھر بڑھتے 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 پیڑ بنتا ہے بچہ پیدا ہوا پیدا ہوکے ڈائریک بھاگنا شروع نہیں کرتا ہے اب بچہ ہے وہ گریجولی طاقت اس کے اندر آئے گی پھر کرالنگ شروع کرے گا پھر گرے گا پڑے گا پھر چلے گا پھر بعد میں دوڑے گا ہر چیز کے سٹیجز ہوتے ہیں تو بہت سے طالبے علم کیا معاملہ کیا ہے علم حاصل کرنے کا جذبہ آیا اب پہلی کتاب وہ لے رہے ہیں صحیح بخاری صحیح بخاری انگلش میں نو جلدیں اردو کے اندر چھے جلدیں بھی ہیں نو جلدیں بھی ہیں ڈائریکٹلی لے کے شروع کیے سٹارٹنگ سے پڑنا شروع کیے تھوڑا سا پہنچے تو پھر ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی کیسے ہونے والا ہے پھر وہ ہو گیا رہے رکھ دیئے صحیح بخاری سائٹ پر آئے اب بولے کہ ابھی نہیں ہو رہا ہے ہار گئے اسی لئے سکولیس کہتے ہیں کہ پہلے تھوڑے سے سٹارٹ کرو چھوٹی کتاب سے سٹارٹ کرو مثال کے طور پر حدیث کے موضوع پہ ہیں تو اربعین النووی امام نووی نے چالیس حدیثیں جمع کی وہاں سے سٹارٹ کرو پھر بڑی کتابیں بھی پڑنا اسی طرح عقیدے کے اندر القواعد الاربع چار بنیادی قائدے آٹھ پیچھ کی کتابیں یہاں سے سٹارٹ کیے اس سے بڑھتے گئے آج کے زمانے کے پیمفلٹ لیے ایک پیمفلٹ اچھے سے پڑھے پوری cover to cover پڑھ لیے بھولے میں نے پورا پڑھ لیا بکلٹ لیے پتلا کتاب چاہ لیا پڑھ لیے کنفرم ثابت شدہ سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتے ہیں تو وہ علم میں بہت مضبوطی ہوتی اور ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کے اندر کنٹینیوسلی اس سٹیپ لیتے رہنا ہے کنٹینیوس سیکھتے جانا ہے زندگی کا ایک دن ایسا نہیں گزرنا چاہیے جس کے اندر ہم سیکھے بغیر سو رہے ہیں مان لیجئے کوئی دن ایسا گزر رہا ہے جس میں بہت سیکھ رہے ہیں کوئی دن ایسا ہے جس کے اندر کچھ بھی نہیں سیکھ رہے ہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے کنٹینیوسلی علم حاصل کرنا ہے کنٹینیوسلی تمہیں بھائیوں یہ ہو گئے پانچ کھائیاں پہلی کھائی کیا تھی پہلی چیز کیا ہے گلت چیز وہ ہے صحیح نیت ہونی چاہیے گلت نیت سے بچنا چاہیے دوسرا پوائنٹ ہم نے آج کیا سیکھا حاصل کرنے میں احتیاط تیسرا پوائنٹ کوشش نمبر چار احالہم فالمہیم اہمیت کے مطابق نمبر پانچ سٹیپ بے سٹیپ دیکھئے اہمیت کے مطابق یہ اہمیت کے مطابق ہے اور سٹیپ بے سٹیپ یہ آگے بڑھنے کے احتوال سے آہستہ آہستہ سٹیپ بے سٹیپ آگے بڑھیں گے پانچ چیزیں ہوگئیں شٹی گلتی ہے بہت سے لوگ ہیں جو سیکھتے تو ہیں لیکن ان میں ایک گلتی ہے کہ وہ کسی کو بتاتے نہیں ہیں سکھاتے نہیں ہیں اب میرے بھائیوں میں بہنیں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا سٹیپ بخاری کی حدیث ہے بلغل انی ولو آیا پہنچا دو مجھ سے چاہے ایک آیت کیوں نہ ہو ایک آیت پتا ہے پہنچا دو ایک بات پتا ہے پہنچا دو تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیکھ رہے ہیں اس کو پہنچانا یہ علم میں سے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سٹیپ بخاری میں ہے لیبلغ الشاہد الغائبہ جو موجود ہے وہ جو نہیں موجود ہے ان تک پہنچا دو سٹیپ بخاری کی حدیث ہے اور ایک بہت پیاری حدیث ہے جو سنان ترمیدی میں ہے اور ابودعود میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص کو خوش اور خرم رکھے اللہ اسے اچھا رکھے حشاش بشاش رکھے اسے اچھا رکھے کون سمیہ منہ حدیثا جو میری ایک حدیث سنیں سمیہ سنیں اسے یاد کریں سنیں اور کیا کریں یاد کریں حتی یبلغہو غیرہو یہاں تک کہا کے کسی اور کو بتا دیں اللہ اس شخص کو کس شخص کو خوش رکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں ایک چلی اللہ اس شخص کو خوش رکھ اچھا رکھ کون سمیہ منہ حدیثا جو میری ایک حدیث نمبر ون سنیں سننے کے لئے ایسی جگہ جانا پڑے گا جہاں سننے ملے فحفظہو اسے یاد کریں حتی یبلغہو غیرہو یہاں تک کہا کے کسی اور کو بتا دیں تو میرے بھائیوں و بہنیں یہاں پہ آپ دیکھئے کہ سنیں یاد کریں کے ساتھ بتا دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا میں آپ کو ایک مارڈن سٹڈی بتا رہا ہوں جو آپ کی نوٹس میں بھی انشاءاللل ہے کونسے طریقے سے ہمارا ریٹینشن سب سے زیادہ ہوتا ہے ایسی سٹڈیز کی گئی الگ الگ batches of students کو لے کر مثال کے طور پر student کو صرف lecture دیا گیا پھر دیکھا کے کتنا یاد ہے تو پانچ پسند یاد تھا جب student کو material دیا گیا کہا گیا پڑھو پڑھ لیے یاد کتنا ہے دیکھا کے ٹین پسند یاد ہے نمبر تین audio visual کے ساتھ سکھایا گیا تو دیکھا کے retention ٹوئنٹی پسند ہے جب demonstration کے ساتھ کوئی چیز کر کے بتائی گئی تو تیس تکا یاد رہا جب group discussion میں بات کرتے کرتے discuss کرتے کرتے سکھایا گیا تو 50% یاد رہا آپ دیکھیں ہم لوگ discuss کر کے پڑھتے ہیں تو اس کے انہوں retention زیادہ ہوتا ہے وہ باتیں زیادہ یاد رہتی ہیں practice by doing کر کے بتایا گیا کہ تم لوگ یہ کرو ایسے کرو ایسے کرو جب کرے تو 75% یاد رہا لیکن سب سے interesting بات یہ ہے کہ جب student سے کہا گیا کہ تم یہ پڑھے تم پڑھاؤ تم پڑھاؤ اور جب student نے پڑھایا تو اسے خود 90% یاد رہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بتا رہے ہیں بلے گو انی والوں آیا پہنچا دو مجھ سے چاہے ایک آیت کیوں نہ ہو ایک آیت معلوم ہے پہنچاؤ جب پہنچاتے ہیں تو خود کو کتنا یاد رہتا ہے اس study کے مطابق 90% خود کو یاد رہتا ہے کسی اور کو بتا دی ہے تو خود کا retention جو 5, 10, 15, 20 ہو نہیں 90% پہ ہوتا ہے سب سے زیادہ highest پہ ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کسی کو بتاتے ہیں تو خود کا revision ہو جاتا ہے خود کو یاد اچھا رہتا ہے بلکہ آج آپ لوگ جو سیکھ رہے ہیں انشاءاللہ اگر آپ کسی کو جا کے بتائیں گے بلکہ میں نے فارم کے اندر ایک section رکھا تھا کہ would you like to be a teacher of the course بہت سے لوگوں نے الحمدللہ اسے ٹک کیا تھا ان کے لئے خاص باتیں ہیں آج انشاءاللہ تو اگر وہ سکھائیں گے تو سب سے بڑا فائدہ کس کا ہوگا سب سے بڑا فائدہ خود کا ہوتا ہے آپ جب کسی کو بتاتے ہونا تو سب سے اچھا آپ کو یاد رہے گا انشاءاللہ سامنے والے کو جو فائدہ ہوگا وہ ایک الگ عجر ملے گا لیکن سب سے بڑا فائدہ خود کا ہو جاتا ہے الحمدللہ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہنچانا لیکن کئی لوگ ہیں جو یہ بھی کر لیتے ہیں اگلی خائی میں گریہ آتے ہیں وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ پہنچاتے تو ہیں لیکن احتیاط نہیں پہنچانے پہ پہنچانے میں بھی احتیاط چاہیے حاصل کرنے میں احتیاط چاہیے پہنچانے میں بھی احتیاط چاہیے اگر مان لیجئے کسی کو ایک بات پتا ہے اور دس باتیں پہنچائے تو کیا ہوگا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بہت سیریز بات ہے اللہ کے نام میں اگر کوئی بات ہم نے غلط کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں اگر کوئی غلط بات کہی یہ بہت سیریز بات ہے صرف پہنچانا ضروری نہیں آج بہت سے لوگ ہیں جن میں پہنچانے کا جذبہ ہے لیکن احتیاط نہیں تو ہمیں پہنچانے کے جذبے کے ساتھ ساتھ احتیاط بھی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا بلغو انی ولو آیا پہنچا دو مجھ سے اپنی طرف سے پہنچانے نہیں کہا چاہے ایک آیت کیوں نہ ایک آیت پتا ہے تو ایک آیت پہنچانے کہا دستو پہنچانے نہیں کہا خود کی طرف سے پہنچانے نہیں کہا کچھ بھی پہنچاؤ بس پہنچاؤ ایسا بھی نہیں کہا اور اسی حدیث میں اگر آپ آگے دیکھیں گے صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی حدیث میں من قذبہ علیہ متعامدن جو میرے نام میں جان بوچھ کر جھوٹی بات منصوب کرے گا جھوٹی بات منصوب کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں فَلْ يَتَبَوَا مَا قَدَحُوا مِنَ النَّارَ وہ اپنے لئے جہنم کی آگ میں جگہ بنا لے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں جھوٹی بات کرتا ہے اس کے لئے کیا ملتا ہے اسے جہنم کی آگ میں جگہ ملے گی کسے چوروں کو ڈاکووں کی بات ہو رہی ہے ہاں پہ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں کوئی شخص بات پہنچا رہا ہے لیکن قضب آلائیہ متامدن جان بجھ کے جھوٹی بات پہنچا رہا ہے تو کیا ہوگا اس شخص کو کیا ملے گا جہانم کی آنگ میں جگہ ملے گی یہ بہت سیریس گناہ ہے تو میہ بھائیوں میں بہنیں آپ سب سے ایک اپیل ہیں پہلے تو آپ جو اچھی چیز صحیح چیز ثابت چیز سیکھ رہے ہیں وہ پہنچائیے اور دوسری چیز اس کے اندر احتیاط رکھئے پہنچانے میں جو کنفرمد ہے جو ثابت شدہ ہے اسے پہنچائیے ویسے ہی پہنچائیے جیسے ملا اسے چینج قرآن و حدیث کی بات کہ اندر بہت احتیاط نہیں چیز کہ چینج نہیں کر سکتے اللہ پہلے میں قرآن میں فرمایا سورہ سولہ آیت نمبر ایک سو سولہ میں جو تمہاری زبانیں گڑتی ہے اس سے ایسی باتیں مت کہو حد حلال یہ حلال ہے و حد حرام یہ حرام ہے لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْقَذِبِ اور اس طرح سے اللہ پر جھوٹ مت باندو اللہ تعالی فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْقَذِبَا لَا يُفْلِخُونَ وہ لوگ جو اللہ کے نام میں جھوٹ کہتے ہیں وہ لوگ کامیاب نہیں ہونے والے مَتَعُن قَلِيل بہت کم فائدہ ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ لیکن دردناک عذاب ہے اس کے بعد تو میرے بھائی میرے بہنیں یہ چیز میں احتیاط ہونا چاہیے تو ہم دیکھتے ہیں ایک ہی حدیث میں اُبھارا بھی گیا ہے اور اسی حدیث میں آگے احتیاط بھی ہے اسی حدیث میں ایکسلیرٹر بھی ہے اور اسی حدیث میں بریک بھی ہے اور گاڑی میں ایکسلیرٹر بھی چاہیے اور بریک بھی چاہیے تو یہ بھی ایک کھائی ہے یہ ہو گئے ہم نے اب تک سات کھائیاں دیکھی پہلی پہلی پہلا پوائنٹ کیا تھا آج نیت چلو سب لوگ ریویشن کریں گے تو یاد ہوگا دیکھے میں نے آپ کو کہا ہے کہ گیارہ کی گیارہ پوائنٹ انشاءاللہ یاد ہوں گے لیکن آپ لوگ ساتھ دیں گے تو ہاں فرس پوائنٹ کیا ہے نیت سیکنڈ پوائنٹ احتیاط حاصل کرنے میں کونسا پانی ہے بھائی حاصل کرنے میں احتیار نمبر تین کوشش صرف اچھی نیت سے کام نہیں بننے والا کوشش نمبر چار الہم فلمہیم سب سے ہم چیز پہلے پھر اس سے کم پھر اس سے کم نمبر پانچ درجہ بدرجہ نمبر چار کیا تھا الہم فلمہیم سب سے ہم پہلے پھر اس سے کم اور یہ کیا ہے سٹیپ بے سٹیپ درجہ بدرجہ کہ جیسے مثال کے طور پر بچہ ہے بچے کے لئے کیا چیز اہم ہے وہ کوئی سیکھ رہا ہے تو آلفابیٹ سیکھنا ہے اس کے لئے اہم ہے اس کو سب سے اہم چیز سب سے پہلے سکھائیں گے تو ہمارے لئے سب سے اہم چیز ایک انسان ہونے کے ناتے ہے عقیدہ اور منحج اب پھر اس کے بعد آپ کون ہو بھائی آپ کو میڈیسن کے مسائل پتا ہونا چاہیے آپ بزنس کر رہے ہو آپ کو بزنس کے مسائل پتا ہونا چاہیے آپ کون ہو آپ کیا کرتے ہو آپ جو ہو آپ کو وہ فیل سے ریلیٹڈ مسائل پہلے پتا ہونا چاہیے نماز پڑھ رہے ہو دن میں پانچ بار نماز کا طریقہ پتا ہونا چاہیے جو چیز دن میں پانچ بار کر رہے ہیں حج کرنے جا رہے ہو پہلے سیکھ کے جاؤ انتقال ہو گیا جنازی کے مسائل پتا ہونا چاہیے جو چیز کر رہے ہیں وہ چیز پتا ہونا چاہیے تو یہ ہو گیا ہے پانچ نمبر چھے اب بہت سے لوگ کیا ہے سیکھتے تو ہیں لیکن سکھاتے نہیں ہیں تو نمبر پانچ چھے کیا ہے پہنچانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیث بتا دو منسوئلہ انعلم جسے کوئی علم کے بارے میں پوچھا جائے فَقَتْ اَمَهُ اور وہ چھپائے اَلْجَمَهُ اللَّهُ بِلِجَامِ مِنَّا دِنْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن اسے اَلْجَمَهُ اللَّهُ بِلِجَامِ مِنَّار جہنم کی آج و آگ کے گڑل آنک کی زنجیر اس کے پر آنک کی اسے پہنائی جائے گی اس شخص کو کیوں کہ پوچھا گیا تم نے بتایا نہیں تم نے چھپایا تو علم جب حاصل ہوتا ہے اس کے بعد اسے پہنچانا ہوتا ہے میرے بھائی ہوں میرے بہنیں تو یہ ہو گئے چھے پوائنٹ اور نمبر ساتھ پہنچانے میں احتیاط انشاءاللہ کریں گے بہت آسان ہے اگر آپ دیکھیں گے سب چیز جو صحیح راستہ ہے آسان ہے لیکن کوشش کرنا ہوتا ہے اس میں سرگل کرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی فیر مدد ہوتی ہے اس کے اندر نمبر آنٹ بہت سے لوگ ہیں یہ سات چیزیں ہو سکتا ہے کرتے ہیں آنٹ بھی کھائی میں گریاتے ہیں اگر آپ ان کی کہانی سنو وہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ہم لوگ علم حاصل کیا کرتے تھے اس زمانے میں ہم لوگ لیکچر دیکھا کرتے تھے درس میں جایا کرتے تھے کتاب پڑا کرتے تھے یہ چیز سنا کرتے تھے پھر کیا ہوا ہوتا کیا ہے کہ یہ کرنے کے بعد شیطان کہتا ہے اب تمہیں سب آگیا اب تمہیں سب معلوم ہیں تو پھر ایک انسان کو لگتا ہے مجھے تو سب معلوم ہیں اور جب یہ لگتا ہے کہ مجھے سب معلوم ہیں تو وہاں پر کیا ہوتا ہے سیکھنا بند کر دیتا ہے میں بھائیوں علم حاصل کرنا زندگی کے ایک مرحلے کے بارے میں نہیں ہے ماملہ یہ جو راستہ ہے نا زندگی بھر چلنے کے راستہ ہے کئی لوگ بولے کہ علم حاصل کرنے کے لیے طالب علمی کے سال ہمارے پانچ سال ہے سات سال ہے نو سال ہے نہیں زندگی بھر طالب علم بن کے رہنا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے ساہل اللہ لہو بھی توریقن علل جنہ علم حاصل کرنے والے کے لیے جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے تو ہم کیا یہ نہیں چاہتے کہ جنت کا عزتہ ہمیشہ آسان رہے کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ زندگی کے پانچ سال تک چار سال تک دو سال تک آسان رہے یا ہمیشہ آسان رہے ہمیشہ سیکھتے رہنا ہے اسی وجہ سے ایک آٹویں چیز چاہیے وہ ہے طلب الزیادہ زیادہ کی طلب اور چاہیے اچھا حرس لالچ ایک حدیث لالچ کے تعلق سے آ چکے آچے اس میں کیا آیا تھا دو چیزوں کی لالچ کے بارے میں آئے تھا مال اور عزت کی لالچ کیسی ہے یہ اچھی ہے بری ہے کتنی بری ہے دو بھوکے بھیڑی ہے ایک انسان کو بھوکے بھیڑی ہے اگر میں انڈیا میں چھوڑ دیے جائے اتنا نقصان ہی پہنچائیں گے جتنا یہ دو چیزیں ایک شخص کے دین کو پہنچائیں گے اب چلیے لالچ کے ٹوپک پر پھر سے آ رہے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا علم کی لالچ اچھی بات ہے بری بات ہے ابھی تو بول رہے تھے لالچ بری چیز ہے اب کیا بول رہے ہم سکتے ہیں علم کی لالچ بہت لالچی ہوئے ایک حدیث اور سننے مل جائے ایک بات اور پتا چل جائے یہ اچھی بات ہے بری بات اس کی دلیل بالکل صحیح وقو ربی زدنی علمہ اور کہو اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر تو علم کی لالچ اچھی چیز ہے اگر یہ لالچ چلی گئی اگر ایک طرح سے سیٹسفائیڈ ہو گیا بس مجھے آ گیا سب کچھ تو وہاں پہ طالب علم کی کہانی وہیں پہ سٹاپ ہوئی آتی ہے وہیں پہ ختم ہو گئی پھر بولنا کہ وہ زمانے میں میں سنا کرتا تھا میں جا کے ایک کورس میں بیٹھا تھا مضبوط بنیاد موضوع کے نام کے کورس میں جا کے بیٹھا تھا کر کے مجھ بولنا تھا اور ہو اور ہمیشہ طالب علم رہوں گا میں مطلب کیا ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو شام تک کورس ختم نہیں ہونے والا ہے یہ چیز ہے جو حقیقت میں مقصد یہ ہے کہ ہم سب کی بھلائی کی چیز ہے کہ ہم ہمیشہ طالبین بن کے رہے ہیں کنٹینیوس علم کے راستے پر چلتے رہے ہیں تو میرے بھائیوں میں بہنیں طلب زیادہ زیادہ کی طلب رغبت چاہت علم چاہیے اور چاہیے آپ دیکھوں گے ایک حدیث ہے جس میں واضح دلیل ہے اس بات کی کئی لوگ بول رہے ہیں کیا بات بول رہے ہیں لالچ اچھی جیز ہو سکتی ہے میں آپ کو حدیث بتا رہا ہوں سبی بخاری میں حدیث ہے ابو حرائرہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حرائرہ مجھے پتا تھا یہ سوال تمہیں پوچھنے والے ہو کیونکہ تمہارے اندر جو حدیث کی ہرس ہے حدیث کی ہرس حدیث کہنا ورڈز ہے ہرس لالچ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو حرائرہ سے کیا کہہ رہے ہیں تمہارے اندر جو حدیث کی لالچ ہے اس وجہ سے مجھے پتا تھا یہ سوال سب سے پہلے تو بھی پوچھنے تو ہم دیکھتے ہیں میرے بھائیوں میں بہنیں کہ علم کے اندر کیا ہونا چاہیے پھر سننی چاہیے سننے میں آیا کوئی عالم آیا بڑے سکولر آیا بمے میں جاؤ سننے میں آیا کوئی نیا کورس آ رہا ہے جاؤ سیکھو قرآن حدیث کا علم ہے حاصل کرو کوئی اچھا پروگرام ہے پہنچوں کیونکہ لالچ ہونی چاہیے اور چاہیے ملے کتنا چاہیے تمہیں بہت سیکھے تو تو بھی اور چاہیے بہت سیکھ لیے تو اور چاہیے انشاءاللہ لالچی بنیں گے کیا لالچی بننے سکھے جارہے ہیں آپ یہاں سے علم کے لالچی اچھا نیکیوں کا بھی لالچی ہونا غلط بات نہیں کہ اور نیکی چاہیے اور نیکی چاہیے کتنی نیکی چاہیے بس اور چاہیے لالچی علم کے لئے لالچ عمل کے اندر اچھے عمل میں لالچ ہونا کوئی بری بات نہیں تو ہو گئے آٹھ پوائنٹ اب نو دس اور گیارہ یہ تین ایسی پوائنٹس ہیں جو ریزلٹ ہیں علم حاصل کرنے کے بعد اس کے اندر کچھ کالٹیز آنی چاہیے میہ بھائیوں میہ بہنیں تو ہم وہ کالٹیز کی بات اب کرنے والے ہیں توازو آنا چاہیے ہمبل نسانی چاہیے گھمنڈ نہیں آنا چاہیے اگر گھمنڈ آ گیا دیکھو کچھ گربر ہے جیسے کچھ لوگوں کو جب کچھ علم مل جاتا ہے وہ لوگ دوسرے کو گھمنڈ کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں تمہیں کیا پتا ہے مجھے معلوم ہے تمہیں معلوم ہے تو کس نے تمہیں سکھایا اللہ سکھاتا ہے اللہ دین کی سمجھ دیتا ہے علم کہاں سے ملتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں ہے کوئی حرقت نہ قوت سواء اللہ کی طرف سے تو ہمارے اندر طاقت ہے کہ ہم حاصل کریں گے تو رب بنا دی اپنے آپ کو بھئی ہمیں ملا ہے تو اللہ کا احسان ہے اگر مل جائے گا تو اللہ نے نعمت دی تم پر احسان کیا تو اس کے بعد میں کیا ہمارے اندر توازو نہیں ہونا چاہیے ہمبلنس نہیں ہونی چاہیے دیکھو میری بھائیوں میری بہنیں علم حاصل کرو اس راستے پر محنت سے چلو لگن سے کرو حاصل کرتے رہو سیکھتے رہو لیکن گرور و گھمن میں نہیں پڑنا کیونکہ گرور و گھمن اللہ کو نہیں پسند ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ میرا گزب اور گصہ ایسے لوگوں پر ہیں سب سے زیادہ گزب اور گصہ ان لوگوں پر ہیں کون لوگ قیامت کے دن یہ لوگ مجھ سے سب سے دور ہوں گے قیامت کے دن قیامت کے دن ان کو دور رکھایا گا مجھ سے کیونکہ آدمی اپنے ٹائپ کے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائپ کے لوگ نہیں ہے وہ کون لوگ ہے اثر سارون والمتشدقون والمتفہہقون وہ کون ہے اثر سارون بہت زیادہ بات کرنے والے لوگ والمتشدقون متشدقون کون ہے برگارڈ جو ہوتے ہیں جو بڑائے مرتے رہتے خود کی میں بڑائے 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 ہاں موں کھولتے ہیں تو اپنی بڑائی ہاں برگارڈ جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا میرا سب سے زیادہ گزب ایسے لوگوں پر ہے ان کو مجھ سے دور رکھایا گا والمتفہہقون تو صحابہ نے پوچھا قالو یا رسول اللہ قد علمنا سرسارون والمتشدقون نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرسارون زیادہ بات کرنے والے لوگ والمتشدقون یہ بڑا بڑا عمارتے رہنے والے لوگ یہ معلوم ہے ہم کو والمتفہہقون یہ متفہہہقون کون ہیں تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمتکبرون تقبر کرنے والے لوگ تقبر کرنے والے لوگ ہیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بہت گزب گصہ ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بہت برے لگتے ہیں یہ لوگ مجھے سب سے زیادہ گصہ میرا ان لوگوں پر ہے اور مجھ سے سب سے دور قیائیں سب سے دور مطلب تو سوچ سکتے ہیں میرے بھائیوں غزب و غصہ اللہ رسول صاحب کا ان پر ہے یہ کیا ہے یہ بہت بری چیز ہے گمند بہت بری چیز ہے تکبر نہیں پڑنا ہے یہ کھائی ہے یہ گر گئے اس میں تو اتنا کر کے آئے یہاں تک آئے اور بعد میں کھائی میں گر گئے آخر میں تو یہ بالکل غلط ہو گیا ایسے نہیں ہونے دینا اور یاد دکھئے میں آپ کو ایک بہت پیاری حدیث سنانا چاہتا ہوں یہ حدیث کے اندر ایکچولی تین باتیں دی ہیں اس میں سے تیسری بات ہم دیکھ رہے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے اگر آپ یہ حدیث دیکھیں گے اس کے نا تینوں چیزیں جو ہیں نا وہ اپوزٹ ہیں لوگوں کی سوچ کی نظریہ میں لوگوں کی سوچ کی مطابق اپوزٹ ہے اللہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر شروع میں فرمایا صدقے سے مال کم نہیں ہوتا صدقہ دیئے آدمی دیکھ رہا ہے ایک لاکھ روپے تھے دس ہزار صدقہ دیا تو نبیہ ہزار بچے آنکھیں دیکھ کے بولی کم ہو گیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقے سے مال کم نہیں ہوتا اسی حدیث کے آخری حصہ ہے وَمَا تَوَازَ آَحَدٌ لِلَّهِ اِلَّا رَفَاهُ اللَّهِ اگر کوئی شخص اللہ کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے توازو اختیار کرتا ہے اللہ شخص کو اون اچھا اٹھاتا ہے تو اللہ کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے تو اللہ اس شخص کو اچھا اٹھاتا ہے اب جیسے مثال کے طور پر لوگ بلتے ہیں ارے میں ہی چھوٹا بنوں ہر بار میں ہی چھوٹا بنوں تو بات کیا ہے نا کہ اگر ہم اللہ کے لیے چھوٹے بنتے ہیں بلے جا تم بڑے بنوں میں چھوٹا جو اللہ کے لیے توازو اختیار کرتا ہے تو اللہ اس شخص کو کیا کرتا ہے اچھا اٹھاتا ہے جو چھوٹا بنتا ہے اللہ اسے اچھا اٹھاتا ہے اپیزٹ ہے نا صدقہ دیئے مال کم نہیں ہوتا نہیں ہوتا آنکھیں دیکھ کے بولنے جارے کم ہو گیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کم ہوتا اسی طرح جو اللہ کے لئے توازو اختیار کرتا ہے اللہ اسے اچھا اٹھاتا ہے اللہ کے لئے چھوٹے بنیں گے تو اللہ تعالی بڑا بنائے گا اپیزٹ چیز ہے دیکھیں کیا ہے نا انسان کی عقل یہاں رک جاتی ہے کبھی کبھار تو ہمیں یہ بات ہمارے لئے اچھی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باہر کافی ہمارے لئے ہمارا بھروسہ ہے ان پر ہم نے ایمان لائے ان پر انہوں نے کہا کہ اللہ کے لئے چھوٹے بنیں گے تو اللہ اچھا اٹھائے گا دیکھیں یہ بات ہے جو ہمیں زندگی میں عمل کر دی ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ آپ کا معاملہ ابھی ہو جہاں لوگ ہوتے ہیں نا گرور اور گھمن میں آج بلے میں چھوٹا بنوں گا تو وہ سب گرور کو توڑنا ہے اگر ہم اللہ کے لئے توڑیں گے چھوٹے بنیں گے تو اللہ تعالی ہمیں اچھا اٹھائے گا بڑا بنائے گا ہے نا بہت پیاری بات ہے چلیے آخری دو پوائنٹ کئی لوگ ہیں جو یہ نو خائی سے بچ جاتے ہیں ہو سکتا ہے دسویں خائی میں جا کے گر جاتے ہیں اور وہ کیا ہے علم حاصل کیے اس پر عمل کرنا علم تو سیکھ لئے ہو سکتا ہے پہلا پوائنٹ کیا تھی کیا تھا نیت نمبر دو ہاں حاصل کرنے میں احتیاط نمبر تین کوشش مجاہدہ سٹرگل نمبر چار اللہ ہم فالمہین نمبر پانچ درجہ بر درجہ سٹیپ بائی سٹیپ نمبر چھے علم کو پہچانا نمبر سات پہچانے میں احتیاط نمبر آٹھ زیادہ کی طلب طلب زیادہ زیادہ کی طلب لالچ ہاں انشاءاللہ نمبر نو توازو ہمبلنس یومیلیٹی اپنے آپ کو چھوٹا رکھنا اللہ کے لئے ہوگے اب کئی لوگ ہو سکتا ہے نو چیز کر لیے ہو اگر وہ عمل نہ کرے تو پھر سے کھائی میں گر گئے ہاں نمبر دس تو کسی نے کتنی پیاری بات کہی ہے سکولرز میں سے کسی نے کتنی اچھی بات کہی ہے وہ کہتے ہیں کہ علم عمل کے دروازے پر دستک دیتا ہے اگر عمل دروازہ کھولتا ہے تو علم رہتا ہے نہیں تو علم چلے آتا ہے اور عمل اخلاص کے دروازے پر دستک دیتا ہے اگر اخلاص دروازہ کھولتا ہے تو عمل رہتا ہے نہیں تو عمل چلے آتا ہے میرے بھائیوں علم محفوظ کرنے کا بہترین طریقہ ہے اس پر عمل کرنا کوئی چیز سیکھے اگر عمل کرنے لگیں گے تو زندگی بھر آپ کے ساتھ رہے گا مثال کے طور پر کوئی دعا ہم سیکھ رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے پڑھتے رہو کوئی اچھی چیز سیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں سوچو اسے اپنی سوچ کا حصہ بناو اسے لوگوں کو بتاؤ ہمیشہ آپ کے پاس رہے گا تو علم اور عمل کا تعلق ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن سوالات پوچھے ہیں گے آدم کی اولاد کو پانچ سوال دیے ہوئے ہیں اور اس میں پانچوہ سوال کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزولو قدم ابن آدم یوم القیامہ من اندی ربی حتیو صلوان خمص آدم کی اولاد قیامت کے دن پاؤں ہلا نہیں پائے گا اپنے رب کے آگے یہاں تک آکے پانچ سوالوں کے جواب نہ دے دیں اور پانچ سوالوں میں پانچوہ سوال ہے مَا عزَا عمِلَ فِي مَا عَلِيمَ جو تمہیں پاس علم تھا اس پر عمل کتنا کیے وَفِي روایتین ایک روایت میں ہے وَانْ عِلْمِ هِي فِي مَا فَالَ عِلْم جو تھا اس کے اوپر عمل کیا کیے تمہیں تو جو معلوم تھا تمہیں تمہیں معلوم تھا اس پر عمل کتنا کیے تمہیں بھائیوں عمل کے تعلق سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سوال ہے قیامت کے دن کا پانچوہ سوال کیا ہے جو معلوم تھا اس پر عمل کتنا کیے تمہیں تو پتا تھا کہ علم حاصل کرنا فرض ہے کیا کیے تمہیں تو پتا تھا کہ نماز پانچوں وقت فرض ہے کیا کیے ہماری کنٹری میں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جمعہ جمعہ نماز پڑھنا فرض ہے پانچ وقت نماز پڑھا تو بہت اچھا آدمی سمجھتے ہیں ایسا مستحب ہے لیکن جمعہ جمعہ فرض ہے لیکن صحیح بات کیا ہے پانچوں وقت پڑھنا فرض ہے اور ایکسٹرا نوافل پڑھ رہا ہے تو چلو بہت اچھی بات ہے لیکن پانچوں وقت فرض ہے نماز تو جو پتا تھا تمہیں تو پتا تھا سود کھانا حرام ہے پھر سود کا کام کیوں کی تمہیں تو پتا ہے کہ نظروں کی تعلق سے حساب دینا ہے پھر تم نے نظر کا غلط اسمائے کیوں کی جو تمہیں پتا تھا اس پر تم نے عمل کتنا کی پانچ با سوال تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دسویں کھائی یہ ہے کہ کوئی شخص اس پر عمل نہ ترے اور گیارویں کھائی اور وہ یہ ہے کہ اتنا سب کر رہے ہو نمبر ون اچھی نیت کے ساتھ نمبر دو حاصل کرنے کے احتیاط کے ساتھ نمبر تین کوشش مجاہدہ سٹرگل نمبر چال نمبر پانچ درجہ بدرجہ نمبر چھے علم کو پہنچانا نمبر ساتھ احتیاط کرنا پہنچانے میں نمبر آت طلب زیادہ زیادہ کی طلب نمبر دو نو توازو نمبر دس عمل لیکن گیارویں پوائنٹ یہ ہے اتنا سب کر رہے ہو اندر کچھ ہو رہا ہے تقوی محسوس ہو رہا ہے تقوی محسوس ہونا چاہیے تقوی حاصل ہونا چاہیے کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں سورہ فاطر سورہ پینتیس آیت نمبر اِنَّمَا يَقْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَانِ جو علم اللہ کو خوش کرنے کے لئے حاصل کیا جائے اس سے تقوی بھی پیدا ہوتا ہے اس سے اللہ کا ڈھر بھی آتا ہے اگر نہیں آ رہا ہے تو کچھ تو پرابلم ہے جو نی علم صرف اللہ کو رازی کرنے کے لئے حاصل کیا گیا اس سے آٹومیٹک ریزارشہ کے تقوی آتا ہے قرآن کی آیت ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے لَوْ تَعْلَمُونَ مَا عَالَمُ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم جانتے جو میں جانتا ہوں لَدَحِقْتُمْ قَلِيلُ وَلَبَقَئِتُمْ قَثِيرُ بہت کم ہستے تم لوگوں کو بہت زیادہ روتے ہیں ہاں تو جو علم عمل کے لئے حاصل کیا جائے جو علم اللہ کی رضا کے لئے حاصل کیا جائے اس سے دل میں در تقویہ خشو آنا ہے آتا ہے تو میری بھائیوں یہ ہو گئی گیارہ چیزیں آخر میں بات یہ ہے کہ یہ وہ راستہ ہے جو اوپن ہے اس میں ایکسکلوزف نہیں ہے کہ بھائی تم وہ جاتی کیوں تم لوگ نہیں چل سکتے یہ راستے سے یہ راستے میں فلان جاتی والے چلیں گے یہ اللہ نے اوپن رکھا ہے اور پہلی وحی سے اُبھارا اقراب اسم ربک اللہ دی خلق پڑ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے بنایا آخر میں ہماری زندگی ہے اگر ہم کریں تو ہمارا خود کا بھلا ہے اگر ہم کرتے ہیں تو ہم نے وہ نعمت حاصل کی جو نعمت سے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے سَاحَ لَلَّهُ لَهُ بِهِ طُرِيقًا لَلْجَنَّةِ اللہ جنت کا راستہ آسان کرتا ہے علم کے راستے پر چلنے والے کے لئے ہم سب چاہتے ہیں کہ وہ جنت کا راستہ آسان ہو جائے آخر میں میں ایک بار ریویجن کروں گا ایک آیت قرآن کی پڑھ کے فنش کرتا ہوں اس موضوع کو چلیے ہم لوگ سب مل کر ایک بار زوردار ریویجن کرتے ہیں سب لوگ ریویجن کریے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے انشاءاللہ فرس پوائنٹ کیا تھا؟ نیت سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے؟ احتیاط حاصل کرنے میں احتیاط نمبر تین مجاہدہ کوشش نمبر چار الہم فالمہم نمبر پانچ درجہ بدرجہ سٹیپ بائی سٹیپ نمبر چھے پہنچانا علم کو پہنچانا نمبر سات پہنچانے میں احتیاط نمبر ناٹ طلب الزیادہ زیادہ کی طلب نمبر نو خشو نمبر نس عمل نمبر گیارہ تقویہ ہاں تقویہ اب گیاہ چیز کر رہے ہیں آخر میں قرآن کے آیت سورہ زمر میں سورہ نمبر انچالیس آیت نمبر نو اللہ رب العالمین نے فرمایا قل کہو ان سے کہو کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے کیا وہ لوگ برابر ہوتے ہیں کیا برابر ہو سکتے ہیں جو شخص کے پاس علم ہے جو شخص کے پاس نہیں ہے جسے پتا ہے اور جسے نہیں پتا ہے کیا وہ برابر ہے دیکھیں میرے بھائیوں یہ سب میں سے کہیں پر آدمی لاسٹ ہوئے آتا ہے پہلے تو وہ کھائی میں جا کے گر جاتا ہے جہاں لوگ کہتے ہیں کہ جاہل اچھے اس گمان میں اپنے آپ کو دنیا میں رکھ دیتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے اور بہت سے لوگ ہیں جنہیں احساس ہوتا ہے کہ علم حاصل کرنا فرض ہے لیکن وہ یہ سارے راستے میں کہیں نہ کہیں جا کے اٹک جاتے ہیں اور آخر میں ریزلٹ ہی ہوتا ہے علم نہیں حاصل ہوتا ہے آخر میں ریزلٹ یہ وہ بھی جاہل رہتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں کیا وہ لوگ جو نہیں جانتے ہیں کیا وہ ایک جیسے ہوتے ہیں میری بھائیوں بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی اپن ہے فری ہے حاصل کرو کتنا کر سکتے ہو حاصل کرو جاؤ یہ خزینہ خزانہ لے لو جتنا لینے کا لے لو لیکن اس کے اندر یہ اٹکٹس ہیں یہ عذاب ہے اور اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو علم حاصل کرنے والوں میں سے بنا اللہ ہمیں علم پر عمل کرنے والوں میں سے بنا علم کو لوگوں تک پہنچانے والوں میں سے بنا آمین وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمين